ہیلو اور ویکم تو سید کچن آج ہم بنانے والے ہیں سوپر ایزی سوپر کویک اور سوپر ہیلڈی پاؤں بھاجی ویسے تو پاؤں بھاجی بہت سارے ویرییشن میں بنائی جاتی ہے آج ہم آپ کو ایک بہت ہی ہیلڈی ورزن بنا کر دکھا رہے ہیں اور بہت ہی کوکلی بن کر ریڈی ہو جائے گی تو اس کو بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم نے ایک پریشر کو کر لیا ہے جس میں ہم اپنی سبزیاں ایڈ کر دیں گے سبزیاں ہم نے کچھ یوں لی ہے ہم نے ایک بند کو بھی لیا ہے اس کو رفلی کٹ کر کر اس کو انکلوٹ کر دیا ہے ساتھ ہی ہم نے دو آلو لیا ہے آلووں کو ہم نے رفلی کٹ کر کر ان کو بھی بڑے بڑے پیسز میں ایڈ کر دیا ہے اسی کے ساتھ ہم نے اس میں 100 گرامز تک کے مطر ایڈ کر رہے ہیں مطر کے ساتھ ہم نے ایک گاجر لی ہے جس کو بھی ہم نے بڑے ٹکڑوں میں کٹ کر کر اس کو بھی ایڈ کر لیا ہے اور ایک بیٹ لیا ہے میڈیم سائز کا اس کو بہت اچھے سے واش کر کے پیل کر کے اس کو بھی ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے دو ٹاماتر لیا ہے ان کو بھی رفلی کٹ کر کے ان کو بھی اس میں ایڈ کر دیا ہے اسی کے ساتھ ہم نے اس میں ایک گلاس پانی ایڈ کر دیا ہے ایک ٹی سپون ہم نے اس میں نمک ایڈ کیا ہے اور ساتھ ہی دو ہری مرچے ایڈ کی ہے ان ساری چیزوں کو ہم پریشر کک کر لیں گے دس سے پندرہ میریٹ میں یہ ہمارے پریشر کوک ہو کر ریڈی ہو جائے گی جب تک یہ پریشر کوک ہو رہا ہے ہم دوسری طرف اپنا مسالہ پریپیر کر لیتے ہیں اس کے لئے ہم نے کڑائیلی ہے جس کے اندر ہم دو ٹیبل سپون آئل اور ایک کیوب بٹر لیں گے ان دونوں چیزوں کو ہم اچھے سے ہیٹ اپ کریں گے اور ایک میڈیم سائز کا فائنلی چاپڈ انین اس کے اندر ریڈ کر دیں گے اور انین کو ہم کچھ دیر تک سوٹے کریں گے تو انین کو ہم چار سے پانچ منٹ تک سوٹے کریں گے جب تک ہمارا انین ٹرانسلوسنٹ ہو جاتا اور تھوڑا تھوڑا کلر نہیں چینج کرنے لگتا جیسے ہمارا انین ہلکا سا کلر چینج کرنا شروع ہو جائے گا ہم نے ادھر ایک فائنلی چاپ شملا میچ لی ہے اس کو بھی اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اس کو بھی ہم اسی کے ساتھ سوٹے کریں گے جب شملا میچ ہماری تھوڑی سی سافٹ ہو جائے گی تو ہم اس میں کچھ مسالے ایڈ کریں گے یہاں پہ ہم نے ہمارا ہوم میں چیز وان سوچ لیا ہے اس کی ریسیپی ہم نے آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کی ہے آپ چاہے تو ریڈی میٹ بھی لے سکتے ہیں جنجر کارلک پیسٹ ہے ون ٹیبل سپون دو ٹیبل سپون بھر کر پاؤ بھاجی کا مسالہ ہے ایک ٹی سپون کشمیری لال مرچ ہے ایک ٹی سپون کٹا بھونا کٹا زیرہ ہے اور ایک ٹی سپون نمک ہے دیکھیں دھنیا پاؤڈر ہم نے ایڈ نہیں کیا بھونا کٹا زیرہ ایڈ کیا ہے ان ساری چیزوں کو ہم مکس کریں گے اب ہم اس کو بہت اچھے سے بھونیں گے تو بھونائیں اس کی بہت امپورٹن ہم اس کو اٹلیس دس منٹ تک ضرور سے بھونیں گے پہلے ہم اس کو ایسے ہی سوٹے کریں گے اس کے بعد ہم اس میں دیرے دیرے تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتے جائیں گے اور اس کو بھونتے جائیں گے یہاں پہ ہم آپ کو تھوڑا سا فاس فورورڈ میں دیکھا رہے ہیں لیکن ہم نے اس کو دس منٹ تک بہت اچھے سے بھونا ہے ہلکا ہلکا پانی ڈالتے گئے اور اس کو بھونتے گئے ہیں اب یہ دیکھیں ہماری سبزیاں بھی جو ہے وہ بوائل ہو چکی ہے اب ہم اس کو ایک پٹیٹو میشر سے میش کر لیں گے بہت اچھے سے ہم ان کو میش کریں گے تو یہ دیکھیں ہماری سبزیاں میش ہو چکی ہے اس کا کلر آپ چیک کریں بیٹ ڈالنے کی وجہ سے اس میں آپ کو کوئی آرٹیفیشل کلر ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اس کا لک بلکل بازار والا آئے گا اب یہ ہمارا مسالہ بھی ریڈی ہے ہماری سبزیاں بھی ریڈی ہیں اب ان دونوں چیزوں کو ہم بہت اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو بھی ہم بہت اچھے سے کچھ دیر تک سوٹے کریں گے تو سات سے آٹ میٹھ ہم نے اس کو ایسے ہی سوٹے کیا ہے بہت اچھا سا یہ گرم ہو جانے کے بعد ہم اس کے اندر ایک کپ پانی ایٹ کریں گے پانی ایٹ کرنے کے بعد ہم اس کو پندرہ منٹ تک سیمر کریں گے اگر آپ کو لگے اس کو تھوڑا سا اور میش کرنا ہے اس کی کنسسٹنسی تاکی بہت اچھی ہو جائے تو اس کو آپ تھوڑی دیر اور میش کر لیں یہ دیکھیں ہم اس کو کوک کرتے ہوئے کچھ آٹ سے دس منٹ ہو چکی ہے اگر آپ اس کو رنی پسند کرتے ہیں تو اس پوائنٹ پر آپ سٹوک کو بند کر دیں ہم تھوڑا سا اس کو تھک پسند کرتے ہیں تو ہم اس کو تھوڑا دیر اور کوک کریں گے اس پوائنٹ پر ہم نے نمک چیک کیا تھا وہ تھوڑا سا کم لگ رہا تھا تو یہاں پہ ہم نے وہ بھی ایٹ کر دیا ہے تو یہ ہماری پاؤں بھاجی جو ہے وہ بن کر ریڈی ہو گئی ہے اس کے اوپر ہم گارنش کے لیے ایک فریش دھنیا ڈال دیں گے ہاف لیمن اس کے اندر سکویز کریں گے یہاں پہ آپ اس کی کنسسٹنسی چیک کریں ہم نے تھوڑی سی تھک رکھی اگر آپ اس کو رنی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو پاؤں بھاجی کے میشر سے تھوڑا سا اور میش کرتے جائے اور تھوڑا سا پانی اور ایٹ کر دیں فریش دھنیا لیمن اور پیاس کے بینہ یہ ڈش ادھوری ہے تو اس کو گرم گرم سرف کریں اور سرف کرنے سے پہلے اس کے اوپر تھوڑا سا بیٹر ضرور سے ایٹ کر دیں تو یہ دیکھیں ہماری بہت زبردستی پاؤں بھاجی بن کر ریڈی ہو گئی ہے اب اس کو ہم گرم گرم ہی سرف کریں گے جس دش میں سرف کرنا ہے اسی میں اس کو ہم جموف کر لیں گے اور اسی کڑائی میں ہم اپنے پاؤں بھی گرم کر لیں گے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سٹریٹ سٹائل ریسیپی جو تھوڑی سی ہیلڈی ہم نے بنائی ہے وہ ضرور سے پسند آئی ہوگی اگر آپ ہماری کوئی بھی ریسیپی ٹرائے کرتے ہیں تو انسٹاگرام پر ہمارے ساتھ اسی کے ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور آنے والی ریسیپی کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں اسی کے ساتھ ہم سائن آف کرتے ہیں پھر ملیں گے کسی اور نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کیلئے اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں ٹیک کیا اور ٹین کیو فور واشنگ سیید کیچن